بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ سب ٹھیک ہوں گے میں اس ٹھیک ہوں لگے شکر ہے بہت سیمپولنس کی بیٹھ کر رہا ہوں ریڈیو کے بیٹھا ہوں تو لائے بنا وہ میرے سینڈوچ بنا دی گئے اس کے لئے لے جانا کے لئے ساتھ آنا بھائی اس نے وہ بیری جائیں وہ پیک کر کے دیں مجھے آنا ہم جانا سارے دھیان رکھتے ہیں لیکن ارم جانا خاص دھیان رکھتی ہے کیا چیزیں مجھے علاوٹن کیا نہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہنہا کے چینل پہ انسلاگرام پہ بھی جو ان کی وہ سسٹر ہیں حلینا وہ انرجی بارز بناتی ہیں تو زہرے باتیں وہ بیجیاں انہوں نے تو میرے ایک دن دل کیا میں ٹیسٹ کروں تو میں کہا میں کھاتا ہوں تھوڑے تو یہ آگئی انہوں کہتی پاپا یہ نوٹ علاوٹ سیڈز ان میں پوٹیشم ہیں پاپا وہ نہیں علاوڈ آپ کو پھر اس میں جو ہے ڈیٹس ہیں کہتی اس میں پوٹیشم آئی ہے پاپا آپ کو نہیں علاوڈ انہوں بڑا خیال رکھتی ہے ان چیزوں کا کل اب کیک لینے گئے ہوئے تھے تو انہوں کو میں ساتھ لے گیا تھا میں کہا پسند کر لینا تو مجھے دوسرا وہ پسند آ رہا تھا کہتی نے پاپا اس میں چ چوکلیٹ بیس ہے تو آپ کو لاوڈ نہیں ہے پھر آپ کھانے سکو گے تو ویکٹورین سپنج کی جو بیس ہے وہ لی لے کے جاتے ہیں تاکہ آپ کھا سکو تو سب لوگ خیال رکھتے ہیں لیکن انہم جانہ بہت زیادہ یہ اب نوٹ کرنے لگی ہے کہ کیا میں کھا سکتا ہوں کیا نہیں تو میں کہا انہم آپ کیا میری ماں بنی ہوئی ہے میں کہا میری ماں بنی ہوئی ہے تو اچھا وہ ہس لے لگی پھر دوسروں کو کہنے لگی بہن بھائی کو میں دادوں ہوں اب میں کہا صحیح ہے میں کہا آپ کے کہنے سے آپ دادوں بنی نہیں جاتی میں تو ایسے کیا لاد میں آپ کو کہا رہا ہوں کہ آپ میرا دھیانہ سے رکھ لیں جیسے مجھے جیسے آپ نو بولتے تھے پاپا نو یہ نوٹ اللہ روب ایسے ماری جیسے ماں لگتی ہو میری تم تو بڑی ایسی آئی پھر ہم دونوں کو تو بہرحال بچوں کا الگ الگ temperament ہوتا ہے ایک ہی ماں باپ کی جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے چار ہوں دس ہوں جتنے بچوں لگن ہر کشی کا جو temperament ہے مزاج ہے وہ جو ہے نا الگ ہوتا ہے کیر کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو سارے بچے کیر کرتے ہیں ماشاء اللہ عبدالللہ خیر بہت چھوٹا وہ موشلی لاد میں لگا رہا تھا تو جو جو بیٹی ہیں نا وہ ایسے جانکتی جیسے آپ کی ماں ہوتی ہے تو مجھے ایسے یادتی ہے اچھا ایک دن موزے کے بعد میں بیٹ میں لیٹا ہے بڑی لیٹ اوزن میں لنکل ہی رہا تھا بیٹ میں سے تو انم آگئی ہوئی نا کہتے ہیں پاپا آپ ٹھیک ہو آج آپ نیچ نہیں آئے بیٹے میرے نا وہ جو آمز ہیں نا وہ ان میں بہت ویکنس فیل ہو رہی ہے میرے نا یہ کونیوں سے لے کے آگے بہت جو تک نا بڑے ویک فیل ہو رہے ہیں میں اسے فون بھی نہیں پکڑا جا رہا آج تو مجھے کہتے ہیں فوراں کہتی ہیں پاپا ای وان ٹھو گو تو ہسپٹل میں کہا نہیں ہسپٹل میں جانا ہوگا کسی چیز کا ہوگیا ہوگا افیکٹ کہتی میں چک کرتے ہیں تو دوائیاں پھون لے لگی ان کے نکال کے اندر نہیں دوائیوں کے اندر پرچے ہوتے ہیں پوری وہ جو لسٹ ہوتی ہے نکلتی گی نا تو اس کے اندر سائیڈ ایفیکٹ ڈوننے لگی تو پھر اس نے ڈونڈ دیا وہ جو سٹیروائڈ ہے نا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوئے کہ وان آف در میجر سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آمز جو ہے نا انہوں میں ویکنس آ جائے گی تو میری آمز میں نا ویکنس آ جاتی ہے کئی دفعہ روز تو نہیں ایسے ہوتا لیکن ایسے ایسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ میری جو کونیوں سے آگے تک کے باز ہے نا دونوں بازو وہ ایسے بہت زیادہ بھیک ہو جاتے ہیں عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے تو سائیڈ ایفیکٹ ہے تو بھائیوں کے انساء اللہ تعالی وہ وین آف کرنی ہے بائی سار سے چھوڑنی ہے اس کا پلان دیا ہوئے سارا انہوں نے وہ یہ تو نہیں ہے کہ ساری زندگی کھانی ہے شکر ہے لگا کہ وہ اس کو تو وہ جب ختم ہوگی سٹیروائڈ کے جب انڈ ہوگا میرا کورس اس کے پھر آہستہ آہستہ وہ بھی کہتے ہیں ڈاکٹر کہتا سال لگے گا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ختم ہونے میں تو انشاء اللہ تعالی میں ہمیں کافی بہتری ہو جائے گی پھر انشاء اللہ تعالی اب میں بیٹھا ہوں ریڈی ہو کے ایمبرنس والے کا فون آئے تھا کہتا میں آنے والا ہوں میں کہے چلیں ایک شورٹ سی ویڈیو بنا لوں میں تو جوسر آج نکالا ہے میں نے انہا کہہ رہی ابجکٹ کر رہی تھی انہا کہ کہ کہاں رہنے میں کہاں یار میرا انہوں نے اب فلوری سیکشن نہیں ہے تو جو گھر میں جوس بنے گے نا تازے سبزیوں کے وہ ٹھیک ہیں سبزیوں کے فروٹ کے سبزیاں تو موسلی میری یار باندھیں گے اچھا مزے کی بات یہ ہے جتنی میری فیوریٹ سبزیاں میں نہیں کھا سکتا علو میرے فیوریٹیں نہیں کھا سکتا الاؤڈ نہیں مجھے پالک میری فیوریٹ ہے وہ بھی نہیں کھا سکتا کریلے میرے فیوریٹ ہیں وہ نہیں کھا سکتا بینڈیا بینڈیا میری فیوریٹ نے اور ہی میں کھا سکتا کیوں وہ پوٹیشیوں میں بہت ہائیں ساریاں باندھنے چیزیں میں کہاں پھر سبزیاں رہے پیچھے گڑیاں گئیاں ساریاں فیوریٹ سبزیاں میری باندھ کر سکتا رہی ہیں تو کھانا کیے میں تو پوٹیشیوں میں جو ہائی ہیں وہ خطرناک ہوتی ہیں وہ سیدھا آپ کے ہارٹ کے اوپر جانا وہ افیکٹ کرتی ہیں پوٹیشیوں ہائی اور کڈنی آپ کی فیحل ہو تو یہ چیزیں بہت خطرنا ہیں آپ کے لئے یہ کھانے سے آپ کا جانا انہا لیلا ہو سکتا ہے تو اس لیے جانا یہ منا ہے ایک لیول تکا پوٹیشیم اگر ہائی چلی جائیں تو ہارٹ اٹیک جانا وہ ہو جائے گا یہ مطلب پچھلے کچھ ہفتے پہلے میرا پوٹیشیم تھوڑا ہائی ہو گیا تھا تو جو ڈیٹیشن اب وہ آ گیا تھا جاتے ہیں نا وہ کنسلٹنٹ کو بھی جاتے ہیں بلد ٹیس کا ریزلٹ بھی رہا اور یہ ڈیٹیشن کو بھی وہ آگے آپ سے بھولا بھائی یہ کیا سیدھا ہے تمہارا اچھی بھالی پوٹیشیم کنٹرول کی تھی تم نے یہ کیا کیا تم نے کہتا ہے بہت زیادہ سامن پوائنٹ سمسنگ ہوئی تھی کہتا ہے یہ بہت بہت کلوز وہاں بہت ڈینجرس ہے فوراں کنٹرول کر اس کو کیا کرتے رہے ہو فرنش فرنش بڑے کھا لیے میں نے وہ یہ پساندہ پوٹیٹو کہتا ہے نہیں پھلیز یہ کنٹرول کرو بہت ڈینجرس ہے کہ ایون ڈائیلیس کرنے کے بعد ٹاکسنز وقرہ یہ ساری چیزیں رموو کرنے کے بعد پوٹیشیم لیے اور بہت آئے ہیں تمہارے وہ پھر کنٹرول کی میں کہا اچھا یار کرتے ہیں کنٹرول اب تو انہم اب بہت دعان رکھتی ہے تو یہ کہ یہ والی کھانی یہ کھانی یہ جوز پی سکتے ہو یہ کھا سکتے ہو وہ کھا سکتے ہو تو ما شاہ اللہ وہ جانا گرمنٹ ڈائیٹیشن میری انہم فادمہ بھی نہیں میری تو میری بڑی help ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ read کرتی رہتی ہے پڑھتی رہتی ہے ادھری بیٹھی ہساری تو بیٹھی چیئر پر چلیں جی میں اب چلتا ہوں ویڈیو اپلاود کر دوں گا میرے خیال میں میرے جانے تک یہ ہونی نہیں ہے تو اگر ہوگی تو ٹھیک ہے دیکھیں گے وہاں hospital میں تو signal آنے نہیں ہے تو اپنا دھیان رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اچھے چھو کمنٹس کا بہت شکریہ ایک کمنٹ بڑا ویسے ظالمانہ آیا ہوا ہے تو بھائی آپ باجی شرم کریں تھوڑی سی ٹھیک ہے آپ نے میری وائف کے بارے میں جو باتیں کی ہیں افسوس ہوں مجھے پڑھ کے ٹھیک ہے اچھی باتیں نہیں کیا آپ نے رمضان ہے روزیں توبہ کریں آپ خود جا کے اس کمنٹ کو ڈیلیٹ کریں میں نے نہیں کیا ابھی تک ٹھیک ہے تو آپ کو ڈیلیٹ کر دیں آپ کو سواب ہو جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ